آئیے آپ خبر کرناٹک میں چل رہا ہے ناٹک کی کرناٹک کے مکہ مندری بی ایس یی دی یورپا استیفہ دینے کو راضی ہو گئے ہیں لیکن استیفہ دینے کے لیے انہوں نے کئی کڑی شرطیں رکھی ہیں کل رات بھر پردے کے پیچھے چلے کھیل کے بعد وہ استیفہ دینے کو تیار ہوئے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سنکٹ کی انسائٹ سٹوری آخر کار مان گئے ہیں یہ دورپا کل استیفہ دے دیں گے یہ دورپا لیکن نئے مکہ مندری کے نام پر نہیں بنی سہمتی کرناٹک کے مکہ مندری بی ایس ی دورپا استیفہ دینے کو راضی ہو گئے ہیں یہ دورپا کل استیفہ دیں گے لیکن نئے مکہ مندری کے نام پر ابھی ان کے اور بی جے پی ہائی کمان کے بھی سودے بازی جاری ہے اس سے پہلے یہ دورپا کو استیفہ دینے کے لیے منانے کو بھی کافی ڈراما ہوا یہ دورپا تو ایک بار بغاوت پر اتر آئے تھے سوتروں کے مطابق یہ دورپا کے باغی تیبروں کو دیکھتے ہوئے آر ایس یس نے بی جے پی ہائی کمان کو ان کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کی چھوٹ دے دی اس کے بعد ہائی کمان نے یہ دورپا کو چہتاب نہیں دی کہ اگر وہ نہیں مانے تو ان کے خلاف انشاسناتما کاروائی کی جائے گی سنگ اور پارٹی کے کڑے رخ کے بعد یہ دورپا آج صبح قریب ساڑھے ساتھ بجے ہوتل اشوکہ پہنچے جہاں ان کی ارون جیٹلی اور راجنا سنگھ سے قریب ڈیڑھ گھنٹے تک بات ہوئی موسیقی اس کے بعد یو دورپا کل اسطیفہ دینے کو تیار ہو گئے لیکن انہوں نے پارٹی آلہ کمان کے سامنے کئی شرطیں بھی رکھی ہیں تی راک ون انڈیا ٹی وی بینگلور اور انڈیا ٹی وی کے سامنے تا بتا رہے ہیں یہ دورپا نے بی جی پی کور گروپ کے سامنے کیا کیا شرطیں رکھی بی جی پی کا کینڈری ایک کور گروپ کرناٹا کے مکھی منتری بی ایس یہ دورپا کی قسمت پر کوئی تھوز سیس لے لے اس سے پہلے یہ دورپا نے ایک اور تیر چلایا صبح صبح اشوکہ ہوتل میں رادناس سنگھ سے ملاقات کر کے انہوں نے اس بات کو صاف کر دیا کہ وہ اسطیفہ دینے کو تیار ہیں وہ تین بجے سے پہلے پہلے اسطیفہ دے دیں گے لیکن ان کی کچھ شرطیں ہیں جنہیں مانا جانا چاہیے ایسا انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ کور گروپ نے آج کی ڈیڈلائن تے کرنی تھی انہیں کسی بھی قیمت پر آج اسطیفہ دینے کے لیے مجبور کرنا تھا لیکن اس سے پہلے یہ دورپا نے یہ کہہ دیا کہ وہ کل تین بجے سے پہلے پہلے اسطیفہ دینے کو تیار ہیں لیکن ان کی کچھ شرطیں ہیں جس میں ان کی پسند کا مکھے منتری بننا چاہیے کیابینٹ فارمیشن میں ان کی رائے مانی جانی چاہیے انہیں بی جو پی سٹیٹ پارٹی پرسیڈنٹ بنایا جانا چاہیے اور جو نئی سرکار ہے وہ ایک ایسی سمیتی کا گھن کرے جو لوکارک کی ریپورٹ پر جانچ کرے یہ چار شرطیں ہیں جو ان کے سامنے رکھی گئی ہے قریب 74 ویدھائکوں کا سمرتن ان کے پاس ہے ایسا یہ دورپا کا خیمہ دعویٰ کر رہا ہے سبھی 74 ویدھائکوں نے فیصلہ یہ دورپا پر چھوڑ دیا ہے یہ دورپا اس موقع پر ایمیر ایس نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی اسمنجس کی ستیتی وہ پارٹی کے اندر ڈالنا نہیں چاہتے ہیں لیکن اگر وہ اسطیفہ دیں گے تو ان کی شرطوں پر اسطیفہ دیں گے اور یہ ڈیڈ لائن یدورپا کی طرف سے کل بے پیر تین بجل سے پہلے پہلے گی تیہ کی گئی ہے اگر آلہ کمان ان کی شرطوں کو مان لیتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یدورپا کے اسطیفہ دینے کے بعد بی جے پی ویدھائک دل کی بیٹھک ہو سکتی ہے جس میں نئے نیٹا کا چناؤ کیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیندریہ گور گروپ کیندریہ گور گروپ یدورپا کی ان شرطوں کو کتنی حد تک مانتا ہے کیمرمن نرینڈرا کے ساتھ تیر آگون انڈیا کیوی بینگولو بی جے پی ہائی کمان نے یدیورپا کے انکار کے باوجود انہیں کرناٹک کے موقع منتری پچھے ہچانے کا فیصلہ کر لیا تھا اسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اب نئے موقع منتری کا نام تیہ کرنے میں پارٹی کے پسینے کیوں آ رہے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں یدیورپا سے بی جے پی کی ڈر کی بچ ہے یدیورپا سے ڈر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کرناٹک میں بی جے پی کو انہوں نے ہی کھڑا کیا ہے کسی کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ دکشن بھارت میں بی جے پی کی سرکار بن سکتی ہے ایسے میں یدیورپا بی جے پی کو اکیلے دم پر کرناٹک کی ستہ ملائی دو سو چوبیس ادسیوں مالی کرناٹک پیدھان سبھام میں بی جے پی کے 121 ویدھائک ہیں ان میں سے 75 ویدھائک فلحال کھول کر یدیورپا کے ساتھ دکھ رہی ہیں یعنی اگر وہ 75 ویدھائکوں کے ساتھ بی جے پی سے الگ ہوتے ہیں تو بھی ان پر دل بدل ویروہ دی کانون کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہی نہیں کرناٹک سے بی جے پی کے 19 سانسد ہیں جن میں سے 14 یدیورپا کے ساتھ ہیں یہ لوگ اعلیٰ کمان سے یدیورپا کو نہیں ہٹانے کی مانگ کر رہی ہیں کمان ف Hungاکان و رسول پیدھان ہے جن میں بجرے پییدیش چند لیکن طور حق چند لیکنےnin یہ ہی نہیں یہ دیور اپنے لنگایت سمودائی سے آتے ہیں کرناٹک میں لنگایت سمودائی کے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے بی جے پی ہائی کامان جانتا ہے کہ لنگایتوں کو نراز کر کرناٹک میں راجنیتی نہیں کی جا سکتی یہی وجہ ہے کہ یہ دیور اپنے لنگایت سمودائی سے فیشلے لینے کی بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر بی جے پی کو یہ دیور اپنے کی طاقت کے بارے میں پتا ہے تو یہ دیور اپنے بھی جانتے ہیں کہ بینہ پارٹی سنگٹھن اور آر اسس کے سہیوک سے وہ بھی اتنے طاقتور نہیں رہیں گے ایسے میں دونے ہی پکش بھلے ہی کڑی سودے بازی کر رہی ہوں لیکن آخر میں دونوں کو بیچ کا راستہ نکالنا ہوگا ٹی راک ون انڈیا ٹی وی بینگلور آگے بڑھتے ہیں کل رات سے دلی میں سونہ چکم پر دھارہ ایک سو چواریس لگا دی گئی حاکر سکار نے کیوں اٹھایا ایسا قدم دیکھئے ایک بریک کے بعد